اسلام علیکم نارسلین ایک درے ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ قبولی بریانی گھر میں کیسے بنائی جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چکن بریانی سے یہ زیادہ مزے کی بنتی ہے مجھے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی پسند ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا لیکن بنائی کیسے جاتی ہے اس میں سب سے پہلے آپ لوگیں کوکنگ آئل تقریباً ہاف کپ کے قریب ہاف کپ کے قریب کوکنگ آئل لینے کے بعد ایک بڑے سائز کا اپنے لینے پیاس اور اس کو اپنے کر لینے بری کٹ کر لینے بری کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے سابت گرم مسالہ جس میں دار چینی ہے لونگ ہے تیز بات ہے بڑی علاچی ہے چھوٹی علاچی ہے لونگ ہے یہ تمام چیزیں آپ اس کے اندر ڈال دو گے اور پیاس کو ہم نکال لینے ہرکا سا گلابی جب پیاس کے اوپر ہرکا سا گلابی کلر آنے لگے گا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لسن اور ادھرکہ پیسٹ پہلے پانس سے سات منٹ ثابت گرم مسالہ کے ساتھ ہم پیاس کو کریں گے گلابی پیاس کے اوپر جب آنے لگے گا لائٹ سا گلابی کلر جہاں پہ میں اس کے اندر ڈال دوں گے ایک بڑا کھانے کا چمچ لسن اور ادھرکہ پیسٹ پیاس کو آپ نے کم سے کم دس سے پندہ منٹ آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کوکنگائل کے اندر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اچھے طریقے سے جب آپ کو لگے کہ اس کے اوپر ہرکا سا گلابی کلر آنے لگے اس کے بعد آپ اس کے اندر لسن اور ادھرکہ پیسٹ شامل کریں گے لسن اور ادھرکہ پیسٹ شامل کرنے کے بعد پھر پانچ منٹ آپ نے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے جب اچھے طریقے سے پانچ منٹ آپ نے لسن اور ادھرک کے ساتھ اس کی بنائی کرنی ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈال دو گے بریانی مسالہ بریانی مسالہ آپ اس میں کسی بھی برانگا آپ استعمال کر سکتے ہیں تقریباً تین بڑے کھانی کے چمچ میں نے اس کے اندر بریانی مسالے کا استعمال کیا میں پاس چنے کی دال ایک پاؤں کے قریب ہے اور میں پاس چاول آدھا کلو کے قریب ہے اس میں چنے کی دال کا ہم استعمال کریں گے چنین کی دار میں پاس ایک پاؤ کے قریب ہے اور اس کے بعد جو چاول ہیں وہ آدھا کلو کے قریب ہیں اور آدھی پیالی کے قریب ہم اس کے اندر دہی کو شامل کر دیں گے تین بڑے کھانے کے چمند بریانی مسالہ میں نے ڈال لیا اس کے بعد آدھی پیالی کے قریب میں اس کے اندر دہی ڈال دوں گی اب یہاں پہ میں اس کو ہلکی آنچ کے اوپر رکھ دوں گی ڈکن کے ساتھ کور کر کے تاکہ تمام جو ہم نے اس کے اندر پیاز وغیرہ شامل کیے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ گل جائیں اور مسالے کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آجائے مسالہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جکے ہے دہی کا پانی مکمل طور پر ہشک ہو جکے پیاز بہت اچھے طریقے سے گل جکے یہاں پہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چنین کی دار جس کے مقدار ہے ایک پاؤ کے قریب ایک پاؤ کے قریب ہم اس چنین کی دار ڈال داریں گے ایک بات کا اس میں آپ نے جو حیاء رکھنا ہوتا ہے کہ دال آپ نے فل کک نہیں کرنی آپ نے دس پرسنٹ اس کے اندر تھوڑی سی کمی رہنے دینی ہے دس پرسنٹ آپ کی دال کو کچھا ہونا چاہیے نائٹی پرسنٹ آپ کی دال گل جانے چاہیے دال شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے سبس مرچے تقریب میں پانس سے چھی عدد میں اس کے اندر سبس مرچے ڈالوں گی اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سبس دنیا اور سبس پودینہ تقریباً ایک گٹھی میں پاس پودینے کی تھی اور ایک آدھی گٹھی میں پاس سبس دنیا کی تھی دونوں کو بری کٹ کر کے میں نے وہ بھی ان کے اندر شامل کر دیئے تمام مسالے کو پانس سے چھ منٹ اس کی بھی اچھے طریقے سے دال ڈالنے کے بعد بنائی کریں گے جہاں پہ آپ اس کے اندر نمک بھی شامل کر سکتے ہیں نمک بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ نے چینے کی دال جب وائل کرنے کے لئے رکھی تھی وہاں پہ اگر آپ نے نمک شامل نہیں کیا تو یہاں پہ مسالے کے ساتھ آپ نمک ضرور شامل کریں پانچ منٹ بنے اچھے طریقے سے بنائی کر لیا تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد جب پانچ منٹ آپ نے اچھے طریقے سے بنائی کر لیا اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک اور برتن ایک برتن لینے اور اس کے اندر ڈالنے آپ نے کوکنگ آئل اور بیش کی مدد سے چاہیے اس کی سائٹ پہ آپ نے کوکنگ آئل لگا لیا کوکنگ آئل لگانے کے بعد آپ اس کے اندر سب سے پہلے ایک لیئر لگا ہو گئے بوائل چاہوال کی چاہوال کے اندر بھی آپ نے 90% چاہوال پکانے ہیں اور 10% ان کے اندر بھی قسل ہونا چاہیے ایک کنی آپ نے رکھنی ہے چاہوال کی اندر بھی چاہوال کے لیئر لگانے کے بعد آپ اس کے اندر ا Gardfest dahل دیں جو چنے کی دال آپ نے ریڈی کی تھی وہ چنگی کی ڈال آتا تمام مسالہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد پھر ہم لگائیں گے اس کے اوپر چاول کی ایک تیہ لگا دیں گے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈالوں گی ڈالوں گی تھوڑا سا زردہ رنگ یالو فوٹ کلر اس کے اوپر ڈالیں گے اور جہاں پہ چاولوں کو رکھیں گے دام کے اوپر دام ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگانے کے پڑے گا صرف پانچ منٹ ہی ہم اس کو دام کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے آپ قبولی بریانی گرمے تیار کر سکتے ہیں ضرور ٹائم کیجئے کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت بھی پسند آئے گا خوش رہے ہیں اس نے اس کو راتے نہیں ہے نیچے دیگر ریٹ پٹن ٹائم کلک کرنا مت پھولیں تاکہ آپ اس چینل کا سبسکرائب کر سکیں اس چینل کا حصہ بن سکیں اللہ حافظ